اسلام علیکم ویورز ویورز کیا حال ہے ٹھیک تھاکو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگئے میں ہوں محمد وقاس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سی ایچ میڈیسن پوائنٹ ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل سی ایچ میڈیسن پوائنٹ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور جو ویورز اس چینل پر نئے ہیں وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکے اس چینل کا مقصد میں آپ کو میڈیسن کی انفارمیشن دیتا ہوں ویورز آج ہم بات کریں گے اومیپرازول سالٹ کی اومیپرازول سالٹ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اومیپرازول سالٹ میں آج میرے پاس دو برینڈ ہیں ایک ریزق جو گیٹس فارما نے منفیکچر کیا ہے اور ایک اومیگا جو فروز سنز نے منفیکچر کیا ہے دونویں برینڈ بہت اچھے ہیں جنہوں نے منفیکچر کیا ہے بہت کمال کی کمپنیاں پاکستان میں چل رہی ہیں بہت اچھے برینڈ ہیں ویورز آج ہم پہلے بات کر لیتے ہیں ریزق ٹونٹی ایم جی کی اور ریزق ٤ونٹی ایم جی کی یہ ریزق ٹونٹی ایم جی اس میں سالٹ آتا ہے اومیپرازول اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتا ہے ویورز اس کو زیادہ طور پر میدے کے لیے استعمال کی جاتا ہے مطلب میدے کے جلن سینے کے جلن جو ہوتی ہے وہاں پہ ڈاکٹر لوگ اس کو زیادہ طرح استعمال کرواتے ہیں ویسے بھی آج کل عام روٹین بن گئی ہے میڈیکل سٹور پہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ جا کہتے ہیں کہ ہمیں سینے میں جلن ہو رہی ہے خود لوگ ڈاکٹر بن رہی ہے مطلب اتنی زیادہ جلن ہوتی ہے اس کی بیماری ہے میدے کی بیماری بڑی ہوئی ہے مطلب کوئی تیز میرچ والا سالن کھال یہ اس طرح کا حساب کتاب جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے جلن ہونے لگ جاتی ہے سینے پہ میدہ خراب ہو جاتا ہے گرمی ہو جاتی میدے پہ وہاں پہ اس کیپسول کے استعمال کی جاتا ہے لیکن ویورز آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ ریزک کیپسول استعمال کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے میدے کو کوئی مسئلہ پہلے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشرک کر لیں اس کے بعد اس کیپسول کے استعمال کریں ریزک جو کیپسول ہے یہ زیادہ طور پر میدے کے لیے استعمال کریں میدے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے یہ ریزک کیپسول استعمال ہوتا ہے خرابیوں میں مطلب میدے کے بدعزمی ہو گئی ہے جلن وغیرہ اس کو یہ ختم کرے گا اچھا بیور دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں امیگا کیپسول کی اب یہ جو امیگا کیپسول ہے اس میں بھی سارٹ آتا ہے امیپرازول لیکن اس کو منفیکچر کیا ہے فروز سنز نے ایک بہت اچھا برینڈ ہے بہت پرانا برینڈ ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے اس کو بھی لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں میدے کی خرابی کے لیے بات حزمی کے لیے جلن وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اب جو یہ امیگا ہے اس کو فروز سنز نے منفیکچر کیا ہے جو یہ ریزک ہے اس کو منفیکچر کیا ہے گیٹس فارما نے بہت اچھی کمپنی ہے دونوں بہت اچھے برینڈ آئی ہیں دونوں اگر آپ کوئی میدے کا کیپسول مطلب کوئی امیپرازول سارڈ میں کوئی کیپسول استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشارع کر لیں اس کے بعد آپ میڈیسان استعمال کریں ایسے ہرکس میڈیسان استعمال نہ کریں اور خاص طور پر جو ہارڈ پیشنٹ اور پرینٹ عورتیں ہوتی ہیں وہ کوئی میڈیسان اپنے طور پر استعمال نہ کیا ان دونوں کیپسولوں کا یہ پیکنگ ہوتی ہے ایک ڈبی میں چودہ کیپسول ہوتے ہیں ٹونٹی ام جی بھی ڈبی میں چودہ کیپسول ہوتے ہیں ٹونٹی ام جی بھی ایک ڈبی میں چودہ کیپسول ہوتے ہیں جو ٹونٹی ام جی ہے یہ تین سور پہ کے ڈبی ہے جو ٹونٹی ام جی ہے یہ ہے دو سو ساٹھ پہ کے ڈبی غالبا جو ٹونٹی ام جی کیپسول ہو وہ اٹھارہ بیسر پہ کا پڑتا ہے جو 40 ایم جی امیگا وہ آپ کو غالباً 22 روپے کا مل جائے گا کسی بھی میڈیکا سٹور سے جا کے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ریزک ہے 20 ایم جی اس کی پرائس ہے 200 روپے کا یہ ڈبی ہے ایک ڈبی میں یہ بھی 14 کیپسول ہوتے ہیں اور جو یہ ریزک 40 ایم جی ہے یہ بھی ایک ڈبی میں 14 کیپسول ہوتے ہیں اس کی ہے 420 روپے کی مدد غالباً یہ 32 روپے کا کیپسول ہے اب جو ریزک اتنا مہنگا ہے بہت اچھا برینڈ ہے اگر آپ اس کیپسول کے استعمال کرنا جاتے ہیں تو آپ کسی بھی میڈیکا سٹور سے جا کے لے سکتے ہو تو آپ نے ایسے کیپسول استعمال نہیں کرنا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشروع کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی میڈیسن کسی میڈیکا سٹور سے لیتے ہیں تو اس کی ایکسپیریڈیٹ لازمی چیک کر لیے کرو ایسے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اچھا ویورز آ کر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو لائک اور کومنٹس کرتے نہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ موسیقی